اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمنان کلینیکل سائکولوجسٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گیموفوبیا یعنی فیر آف میریج شادی کا خوف اس کے اوپر ایک کیس شامل کیا ہوا ہے گزشتہ ویڈیوز میں اس کیس کی ڈیفرنٹ ایپیسوڈ ہیں آج اس کیس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کیا کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے خوف جنم لیتے ہیں ان خوف کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں ان وجوہات کو دیکھنے کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ کیسز کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو کہ ہمارے کلائنٹ کی پرمیشن سے اور جو کہ ہمارے کلائنٹ ریکاور ہو چکے ہیں جو خود اسرار کرتے ہیں کہ ہمارے کیس کو شامل کریں وہ کیسز ہم شامل کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی آسانی آسکے ان کی مدد ہو سکے ان کیسز کے ثروب جن کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے جن کو ہم نے گائیڈ کیا ہے ناظرین انشاءاللہ آنے والی مزید ویڈیوز میں بھی ہم گیموفوپیا کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کیسز کو بھی شامل کریں گے ڈیفرنٹ تھیرپیوٹیک اپروچز کے ثروب ہم اپنے کلائنٹس میں آسانی لانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے کلائنٹ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ تمہارا خوف کچھ بھی نہیں ہے اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے یہ ہم اپنے کلائنٹ کو سائیکو تھرپی سے پھریں وہ تو آ رہے ہیں ان کو تو آ نہیں ہے اللہ خیل کرے گا انشاءاللہ تعالی پرسو سیچڈے کو آ رہے ہیں ابھی مجھے کال کی تھی وہ جو رشتے کرواتے ہیں تو دیکھتے آگے اللہ بہتر کرے گا آپ نے صحیح بتایا جو ہوگا پھر بہتر ہی ہوگا بس یہی ڈار ہوتا ہے کہ میں نکام نہ ہو جاؤں کہ پہلی رات نکام نہ ہو جاؤں اس کے ڈر سے نہ خوف زیادہ ہو جاؤں پریشان ہو جاؤں اور اب یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے سروائیب بھی کر جانا ہے میرا ٹیسٹو سون بھی بلکل کلیر آ رہا ہے بہت اچھا آ رہا ہے بس ڈر ہے ڈر جو تنظر فوبیہ یہ ہی ہے جیسے موت کا ڈر ہے وہ تو کتنہ نہیں ہے اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ایسے ہی سر مجھے یہ ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری جو بھی تو کیا ہوگا میں اسے کیسے کنونس کروں گا کیسے مطلب بہت مطلب میں پریشان ہو جاتا ہوں ابھی میرا سر باری ہو گیا میں نے سونا لیکن آپ نے مجھے بات کی انشاءاللہ سر وہ تو اب آ رہے ہیں ان کو تو روکا جاگا نہیں سکتا اللہ خیر کرے گا پہلے وہ دیکھیں گے وہ پسند کریں گے پھر ہم دیکھ میری سسٹرے میری والدہ دیکھنے جائیں گی آگے پھر جو اللہ کو منظور ہوگا آپ سے ہر ہر بات شیئر کرتا جاؤں گا آپ کی باتوں سے انشاءاللہ کرے گا یہ در جو یہ قتم ہوگا تو پھر تمہیں سمجھ لیں راکٹ بن جاؤں گا باغنے لگا پڑوں گا مجھے پھر کوئی ٹانشن نہیں رہے گا انہوں نے ایک لمبا عرصہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں گزارا ہے کہ ان کی جو پوری کی پوری توانائیاں ہیں وہ اس چیز کو سوچنے میں لگتی ہیں جو چیز انہوں نے اپنی خراب کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم پیریڈ لگایا ہے یعنی انہوں نے ماسٹر بیٹ کیا ہے کافی لمبے عرصے تک اور ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ انفورچنیٹلی نجائز تعلقات رہیں لیکن ان کی نویت بھی ایسی رہی ہے کہ جس میں ان کو ایک فیڈبیک ملا نیگٹیو فیڈبیک ملا جس کو انہوں نے خود کے اوپر لیبل کر لیا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے اور یہ اپنے اپوزٹ جائنڈر کو اپنے سپوز کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے اس طرح کی صورتحال میں ان کو گیموفوبیا ہو گیا کیونکہ یہ انہوں نے اس کو بھی فائٹ کیا ہے اب ان کا ایک گیموفوبیا فیور آف میریج رہ گیا ہے اور وہ سراسر اس ایک چیز کے گرد گھومتا ہے جسے ہم سیکسول کانٹیکٹ کہتے ہیں تو اس کو ہم نے دور کرنے کے لیے انتک محنت کی ہے ناظرین ابھی یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ رشتے والے ان کے گھر آ رہے ہیں اور ان کو اس کا خوف بھی ہے اور یہ ایکسائیٹیڈ بھی ہے ضرور سر آپ کو انشادی بھی بلانا ہے کس کو بلانا ہے اللہ کرے ہوئے ضرور اور آپ کو ضرور بلائیں گے سارا آپ کے ذریعے تو یہ مسئلہ لانا کیونکہ سر میں تو دوہ در چھین سے مجھے یہ پرابل ہے مطلب فیزیکل مجھے کوئی پرابلم نہیں اسے میں میرے ذیر نہیں ہے مطلب نا مینٹلی پرابلم ہے خوف ہے ڈال ہے مجھے پتہ بھی میں نے سروائیو کر جانا ہے میں نے ٹھیک ہو جانا ہے میری شادی ہوگی تو میں نے بیوی آگی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن نہیں میرا دل کہتا ہے اگر ذیر کہتا ہے نہیں تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے اگر تمہاری قسمت خراب نہ ہوتی تو تم پر یہ دن کیوں آتے دیکھو دوسرے لڑکوں کی تو قسمت ٹھیک ان پر تو نہیں آئے اگر تم اس بماری میں مطلبہ ہوئے تو تمہاری قسمت خراب ہے اللہ کا حکم ہی نہیں ہے اب تم کیوں کوشش کر رہے ہو بس چھپ رکھے بیٹھ جاؤ بس ایسے خیالات آتے ہیں کہ بس میں یہ لکھا ہی نہیں ہے اس لیے یہ پرابلم آئی ہے یہ بے جہاں خوف بے جہاں خیالات آتے ہیں سر سمجھ سے باہر ہے لگتا ہے انہوں نے ایک لمبا عرصہ گوگلنگ کی ہے سائبر کانڈریہ رہا ہے انہوں نے اپنے مسائل کے اکورڈنگ بہت سی ویڈیوز دیکھتے ڈالی ہیں بہت سے ڈاکٹرز کو رجوع کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک گہرا اثر ہے ان کو ساری ٹرمنالوجی پتا ہے اور انہوں نے خود کو خود ڈائیگنوز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جنرلائزڈ ایک انزائیٹی کشکار ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو اپوزیٹ جینڈر کو ٹیکل کرنا نہیں آئے گا یہ سروائیوول کا ورڈ بھول رہے ہیں جو ان کا اس سے مراد یہی ہے کہ یہ سیکشلی اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے ناظرین پرفارمنس انزائیٹی کا ایک سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان پری اکوپائیڈ فیر کشکار ہو جاتا ہے کسی سے سنا کسی سے دیکھا کہیں پہ کوئی ایسی ویڈیوز دیکھ لیں جس کے باعث ان کو یہ لگتا رہتا ہے کہ یہ چیز کوئی بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ ایک کنسپٹ ایک ایسی چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں اور لڑکیوں کو بہت زیادہ ایک ٹراما دیتی ہیں بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں شادی سے پہلے ان کو ایک تاثر دے دیا جاتا ہے خوف کو ہوا دے دی جاتی ہے تو وہ اس چیز کو پہلے سے یزیوم کر دیتے ہیں ناظرین اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم اس دنیا میں دو طرح سے اگزسٹ کرتے ہیں ایک ذہنی طور پر ایک جسمانی طور پر جو لوگ ذہنی طور پر زیادہ اپنی اگزسٹنس کو بڑھا لیتے ہیں یعنی وہ جسمانی طور پر تو کم سروائیو کر لیں وہ اپنا پلائیئر اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سوچ کے ایمیجینیشن کے طور پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ایکچلی ان کی باڈی کو وہ پلائیئر حاصل نہیں ہو پاتا جو ایک عام انسان کو ہونا چاہیے تو اس سے گریز کرنا چاہیے یہ جو مانسٹروبیشن پورنوگرافی اور ڈیفرنٹ رسالے پڑھنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ کونیکٹ رہنا جن کے ساتھ آپ کا کوئی ہلار ریلیشن نہیں ہے چٹ چیٹ کرتے رہنا جوپامین کو بڑھاتے رہنا ایک آرزی قسم کی خوشی اور پلائیئر کے پیچھے بھاگتے رہنا یہ آپ کو ولنربل کر دے گی گیموفوبیا اور ڈیفرنٹ انگزائیٹی ڈیسورٹرز کی طرف مجھے نہ یہ مشک یہ کرائیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو یہ مشک کرانی ہے کہ آپ اس کو آستا آستا کرنے سے مشک آپ کا موت کو ڈر ختم ہو جائے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے مجھے ایک ٹپس بتایا کہ یا اللہ یا رحیم مجھ پر کرم فرما مجھے ٹھیک کر دے تو ہی کرم کرنے والا ہے یا کہ یہ دوسرا وہ ہے کہ جب تک زندہ ہے جب تک جینا ہے جب تک اللہ نے زندگی دی یہ جینا ہے موت پہلے نہیں آسکتی یہ چیز ہے یہ تو میں اب تیاری کر رہا ہوں ساتھ سارنا یہ مجھے بتائیں کہ شادی کا جو خوف ڈر ہے کہ ٹپس بتائیں کہ آستا آستا باتوں کے ذریعے میرے اندر سے ڈر ہے خوف ختم ہو جائے کہ ابھی تک تو مجھے میں سب سے مطلب مجھے محسوس سے بھی تکلیف ہی ہوتی ہے شادی کا نام رہے ہیں ابھی خوف ہی ہے تو بس اس پہ میری مہنط کرا ہے میرونی صاحب لیکن سر بس یہی سوچی جا رہا ہوں پتہ نہیں بس میں نہیں اور بس میں ہو تو میں آپ سے کیوں شیئر کروں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں سارا دن سے بہت میں سوچ میں گم رہتا ہوں سارا دن ہوگا اسے سوچ میں گم ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میری شادی در تہہ Soul میں شادی کیسی ہوگی دار بوت اتنی پریشاننی ہے گسر میں آپ کو بلکسوں میں بتا نہیں سکتا پتہ نہیں میری اکھتیار میری اکھتیار میں ہوتا تو میرا بھی تھیل Person bumpارہ بہتا ہے یو فوبیہ بہتا ہے بہت یاس سارا دن سیار زیادی یافت میں کی رہا گیا وانا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے میرا دل بھی کرتا ہے سب میرے ٹیسٹ بھی کلیر ہیں مجھے مسئلہ بھی لیکن فوبیا ڈر جیسے ایسے کہ نسان کو ڈر بیٹھ گیا بہت زیادہ شدید ڈر بیٹھ گیا سر پلیس سر جتنا ہو سکے مہربانی سر آپ کی بس باتوں کے ذریعے یہ ڈر ختم کریں میرے جیسے آپ مجھے مسئلیں دے 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 کے لیکچر دے دے کے کانسلنگ کر کر کہ آستا آستا مجھے یقین ہے کہ جیسے میرا پہلے یرکان کا ٹیسٹ خوف ختم ہو گیا میرے دوست نے کرایا تھا ایسے آپ باتوں کے ذریعے سے مجھے شادی کے خوف آپ مجھے ٹکنیکیں بتائیں میں وہ کرتا رہتا ہم آستا آستا آجا اور کالا اور پرس ہوا اور آستا آستا یہ یک دم تو ہونا نہیں ہے کیونکہ سولہ سال پرانی بماری ہے یک دو دن میں تو ہوگی نہیں آپ کی گائجنس سے ہی اس پر میں نے قابو پونا ہے اللہ خیر کرے گا سر مہربانی سر ناظرین اس میں سوشل پریشر سوسائٹل پریشر کا بھی بہت اہم رول ہے کہ لڑکے لڑکی کی ایج ایک حد سے جب بڑھنا لگتی ہے اور سوسائٹی اس کو الارمنگ سٹیج کا نام دیتی ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا تمہارے شادی کیوں نہیں ہو رہی تو اس کا ایک بہت ہی منفی اثر انسان پر پڑھتا ہے اور انسان کا ہم بن جاتا ہے شادی کو لے کے اور وہ چوبیس گھنٹے اسی چیز کو سوچتا رہتا ہے اور اس چیز کو جب وہ زیادہ سوچتا ہے تو اس کے دماغ کا جو فلائٹ اینڈ فائٹ رسپونس ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جب وہ کرونکلی کرونک موڈ میں ایکٹیو ہوتا ہے یعنی لگاتار ایکٹیو رہتا ہے تو انسان آور تھنکنگ کے ساتھ ساتھ ایک ایسے خوف کا شکار ہو جاتا ہے جو اسے ان چیزوں سے ڈھراتا ہے جن چیزوں کی ان کو بہت زیادہ طلب ہوتی ہے نظرین کچھ میں اپنی وائسز بھی اس میں شامل کروں گا جو اس وقت ان کو میں نے تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا زیادہ تو میں شامل نہیں کروں گا لیکن بہت سی چیزیں ایسی پرسنل ہیں جو ان کو میں نے گائیڈ کی میں ان کو سکپ کر رہا ہوں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی مدد بھی ہو سکے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سکپ بھی ہو سکے ہمیں اپنی قسمت خود بناتا ہے ہم مرد ہیں ٹھیک ہے کر گزریں کوئی ایشو نہیں ہے جو چیز آپ سوچیں گے جو گمان کریں گے وہ ہی ہوگا اچھا اچھا گمان کریں اور جس طرح کوئی کوشش کریں گے وہ چیز ہو جائے گی زیادہ ہاوی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کانسلنگ اور سائکو تھر ابھی چلتی رہے گی بس آپ نے جیسے کہہ رہا ہوں ویسے فالو کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ایک ایک ایکسرسائز ہے شیم اٹاکنگ ایکسرسائز کہ اپنے اپنی اپنے اپنی ہر سوچ کے اگینسٹ جانا ہے اُلڑ جانا ہے مثلا دل کرے گا کہ میں فیس ہی نہ کروں وہ آ رہے ہیں لوگ اور میں فیس ہی نہ کروں تو اس دل کو مار کے اس کے اگینسٹ کرنا ہے اس کے خلاف جانا ہے سوچ میں کچھ ہوگا تو اس کے خلاف جانا ہے ڈی بریتھنگ کرنی ہے ہاتھ کی تلی کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے دبا کے سترہ تا گنتی پڑنی ہے ٹھیک ہے سیونٹین سیکنڈ تاک کوئی ایموشن پیدا ہوتا ہے اسے سیونٹین سیکنڈ تاک اگر روک لیں تو نیا ایموشن پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ایموشن جو نیکٹیو ہے اس کو ہم نے جو نیکٹیو فیلنگز آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اس کو ہم نے بریک کرنا توڑنا تو آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں جب بھی گبرات ہو ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے اور ایک تلی کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹے سے دبا کے سیونٹین تاک کاؤنٹنگ دل میں پڑنی ہے یہی تو میری کمزوری ہے کہ میری کوئی بھی باز میں کوشش کرتا ہوں اسے اپنے آپ سے دور کروں مطلب منفی سوچ کو دور بگاؤں لیکن پھر وہ میرے اوپر ہیوی ہو جاتی یہی تو میری سب سے زیادہ کمزوری ہے کہ یہی تو مجھے پریشانی ہے یہی تو مجھے ٹینشن ہے کہ میں کوئی بھی چیز اپنے پر سوار کر لیتا ہوں مطلب میں نے سوچنا ہے کہ میں نے میں نے میرا سر بھارا ہو جائے تو میرا سر بھارا ہو جاتا ہے بس یہی پریشانی ہے اگر میں نے کہنا ہے میں نے ایسے چلنا ہے میں نے ایک آدھا کلومیٹر چلنا ہے تو میں نے خود ہی سوچنا ہے کہ وہ آدھا کلومیٹر میں چلنا ہے میں نے آپ نے ٹانگوں کمزوری کار لینی ہے میرے بس میں نہیں رہتا میں بہت تیان ادھر ادھر پٹکاتا ہوں لیکن پھر بھی وہ کیسے جیسے میرے پرابی ہو جاتا ہے یہ میرے اندھر کمزوری ہے اسی کمزوری پر قابلت پانا ہے ماضی میں ہمیں کسی نے مس گائیڈ کر دیا ہے اس وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں مثلا کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ زیادہ چلنا پھر نہ اور یہ کھیل کود یہ کمزوری کر دیتا ہے یہ بالکل غلط بات کہی ہے علانکہ جتنا آپ کھیلیں گے جتنا آپ پیدل چلیں گے آپ کی صحت میں زیادہ بہتری آئے گی آپ کی سیکسول پاور بڑے گی کم نہیں ہوگی تو یہ چیز کسی نے آپ کو غلط گائیڈ کر دیا جتنا بھی اسے ہم کہتے ہیں فارٹی لرننگ آپ کے اندر فارٹی لرننگ کافی زیادہ ہے تو وہ کنسپٹ جب بہتر ہوں گے تو پھر آپ کی سوچیں بھی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی میں آج سے تین چار سر پہلے میں ایک گھنٹہ تیز واق کرتا تھا پورے گرانڈ میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ اچھا ہوں نا کہ ایک بار مجھے ذیل میں خیال آیا کہ میں بالکل صحیح واق کر مجھے خیال آیا کہ جیسے میری ٹانگیاں کیوں میں کمزوری ہو رہی ہے اب میں تھوڑا سا اگر غور کرتا ہوں میں ایسے گاؤں میں چل پھر رہا ہوں اپنا ادھر کوئی نہیں ایک کلومیٹر کے فاصلے پر جانے لوں پرسوں میں لاہور گیا تھا لاہور آئی کوٹ میں ایک کام تھا تو میں نے سوچا کہ میں نے اتنا سفر کرنا ہے کہ ادھر پتہ نہیں کان تک جانا ہے تو میں نے ایسے مسخوصہ جیسے میری ٹانگوں میں ایسے جیسے انرجی نہیں ہے میں نے گسیٹ گسیٹ کر چلنے لگا ایسا مسخوصہ جیسے مطلب یہ میرے خسین میں آتا ہے خیال مطلب میں نے سوچنا ہے کہ میری یہ بازو میں کمزوری ہو مجھے ہونی لگ پڑنی میں نے سوچنا ہے کہ میرا سر پارا ہے میرا ہونی لگ پڑنی اب میں کل سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا سر آگے سے بہت بہتر ہے آگے تو میرا اتنا سر پارا رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کرنے سے میرا سر کوئی سکون ہے جیسے پتہ نہیں میں آپ سے شیرنگ کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں یا کیا تکر ہے اس دن کل سے مجھے سکون ہے سر کا وانا میرا سر بلکل ٹھیک ہوتا ہے خیال آنے نہیں چلو اسے باری کرو میرے اختیار میں ہی رہتا ہے میں باری کر لیتا ہوں میں خیال کرتا ہوں نہیں کہیں اور لے جاؤں پھر واپس خیال آتا ہے نہیں پی اسے بارہ کرا اپنے اب کو درت دو تکلیف دو فالانکہ میں چاہتا ہوں مجھے تکلیف نہیں لیتا دیکھیں میرے خیالات مجھے تکلیف دیتے ہیں یہ پرابلم ہے سار ویسے میں چلتا رہا ہوں واگ کرتا رہا ہوں گھنٹا گھنٹا واگ بس جو خیال آ جائے منفیو سے سوچنے لگ وہ ذہن پر حاوی ہو جاتا بڑا نکالتا ہوں میں تو اس سے جنگ کرتا ہوں کہتا ہوں کہ دفعہ ہو جائے میری جان چھوڑے مجھے سکون لینے دے میں تو سکون چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں مجھے ارام ہو مجھے اتمنان ہو مجھے پریشانی نہ ہو بس غلیظ خیالات ہیں جو میرے ذہن میں بیٹھے ہیں میں صرف آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں ہیں پچھلے دنوں ایک عورت تھی اس کے پاس میں گیا میں نے کہا آج میں نے فور پلے کرنا ہے میں نے جو بھی ہوا نہ چاہے مجھے نکامی بھی ہوگی نہ چاہے میرے پری مشوری میں نے دو سیکنڈ میں فارغ ہو گیا آج میں نے فور پلے کرنا ہے جو بھی ہو دیکھ جائے کہ میں نے اتنے سالوں سے کیا نہیں ہے یہی ڈر مجھے ستا رہا ہے پہلے مجھے ڈر جی ہوتا تھا نورت کو ہاتھ لگا میں نے فور پلے نہیں کرتا فور پلے کرنے کے لیے میں نے کوشش کینا میں نے ریکشن لوز ہو گیا پھر میں نے اس کو طریقے سے سمجھا میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں نے اسے سیکس میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا اس سے بھی محسوس ہوا میں نے ٹائم بنکال کر نکلتا ہوا میرا مطلب دماغ ساتھ چھوڑے اگر اس پر میرے تھوڑی سا بھی حمد رہتی تو میں اگر فور پلے جس دن میں نے فور پلے کار لینا ہے میرا ڈر ختم ہو جانا ہے جیسے ہی میری دوسرے ڈر ہیں مجھے پتہ ہے یہ مجھے کوئی اگر مجھے پروبلم ہو تو میرا ٹیسٹ سٹاؤن کام مانا تھا سب سے بڑی سائنسی ٹیسٹ ہے جو میرا ٹھیکا ہے مجھے پتہ مجھے مسئلہ نہیں مسئلہ کہاں ہیں میرے ذہن میں ذہن ہر منفی غلط اچھی چیز کو بھی منفی میں لے جاتا ہے مطلب میں نے سوچنا ہے نا مجھے خیال رہنا ابھی میں نے شہر اپنے میرے ساتھ ہی گاؤں تھا شہر تھا وہاں گیا ہوں ایک میرا دوست تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر تو میں سوچتا گیا ہوں باتیں مطلب میں اپنے آپ سے کرتا گیا دیکھو میرے زندگی کتنی بے سکون ہے دنیاں کتنی سکون میں ہیں میں کتنا بے سکون ہوں کیا بنے گا میرا کیا ہوگا کیسے زندگی عزرے گی اب آپ سے بات کرنے لگ پڑا ہوں تو دل کو سکون ہے نہیں اللہ کرے گا بس سارا آپ کو بتا رہے ہیں آستا آستا آپ کو سٹیپ فی سٹیپ یا آپ سے اندر خوف موت کے خوف ختم کر دیں گا شادی خوف ختم ہوگا تو بس در ختم تو سب کچھ ختم میں کلیر میری زندگی فٹ جیسے آپ مجھے ہیپاٹیٹس کا وہی ایسے ہی فوبیہ تھا وہ فوبیہ ختم ہو گیا اللہ کا کرم ہونا تھا اس دوسرے مجھے پیج پہ سمجھایا اگر اس نے مجھے سمجھایا ہے تو میرا در ختم ہوگا ایسے ہی صاحب آپ مجھے سمجھاتے جائیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ در ختم ہونا سر اگر میرے باس میں ہوتا نا میں اگر خود میں ختم کرنا تھا تو آج سے میں سبان سل پہلے ختم کر چکا ہوتا یہ آپ کی حمد لگنی ہے آپ نے مجھے سمجھایا ہے آپ کے علم سے آپ کے ناولج سے آپ کی باتوں سے جو آپ نے مجھے کومنٹس کرنا ہے جو آپ نے مجھے لفاظ بولنا ہے وہ میرے دل کے اندر میرے ذہن کے در بیٹھ جانے ہیں آستہ 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 میں نے کہنا پس میری اندر سے ہی وہ در ختم ہو جانا ہے آپ نے میرا کونفیجنس دینا بڑھا دینا ہے کہ جو در ہے وہ نیچے لیجنا ہے میرا کونفیجنس اوپر چل جانا ہے وہ کیسے ہونا ہے کہ آپ نے مجھے موٹیویٹ کرنا ہے آپ نے مجھے اوپر کرنا ہے جب میرا موٹیویٹ میں نے جب اوپر چلے جانا تو در نیچے لیا جانا جیسے دوسری چیزوں کے ساتھ ختم ہویا کہ جو میں فور پلے کرنے کے مطلب میں نے آٹس لگایا اور تو کہ یہ بھی مجھے در تھا میں اتنا ڈردہ کچھ گئتا تھا عورت کو آتھر گئتا میں ڈرنے لگ پڑھتا تھا اوہو کیا ہو جائے گا اب میں اس کو آتھر بھی لگتا ہوں اب میں اس کی گھرے بھی لگتا ہوں وہ مجھے یہ کبھی زین میں بھی نہیں آیا کہ گر میں یہ کیا کرنا ہوں وہ میرا ڈرل ختم ہو گیا وہ مجھے میرا دل کرتا ہے میں کہیں بار کسی نہ کسی گھرے کے پاس چلا جاتا ہوں اس کے پاس ویسے مطلب رمانس کرتا رہتا ہوں کافی مختلف قسم کی گرز ہیں ان کے ساتھ لیکن نکلنے کا ہو جاتا ہے یہ باری پرابلم ناظرین بعض اوقات ہمارے کلائنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ میرا اس طرح سے علاج کریں آپ اس طرح سے مجھے ایسے گائیڈ کریں کہ پھر ایسا ہو جائے گا تو یہ بیماری کا حصہ ہوتا ہے انہوں نے پہلے illness anxiety کو مات دی ہے اس سے نکلے ہیں پھر انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی سمٹم fear of death موت کا خوف اس کو ہرایا ہے تو کانسلنگ سائکو تھرہ بھی کافی بہتر جاری تھی تو پھر انہوں نے یہ چیز پہلے انہوں نے نہیں بتائی تھی کہ ان کو fear of marriage ہے انہوں نے اپنی زندگی کے باقی ساری کڑیاں مجھے پکڑا دی تھی مگر جب وہ treat ہو گئی تو پھر یہ اس پہ آئے تھے اور اللہ کے فضل سے یہ بھی treat ہو چکی ہے اور یہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں ناظرین ان کی terminology پہ نہ جائیے گا four play سے ان کی مراد sexual intercourse ہے جبکہ ایک لمبا عرصہ تک جب ہماری زندگیوں میں کچھ گڑبر رہتا ہے کچھ ناجائز رہتا ہے تو پھر ہم confused ہو جاتے ہیں پھر ہم psychological disorders کی طرف بنربل ہو جاتے ہیں ناظرین بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ان کا ذہن stack ہو گیا جیسے میں نے پچھلے اپنی ویڈیوز میں آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک لڑکے کو کسی نے کہا کہ جو جس جو خاتون کو دھوکہ دیتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے یعنی کوئی گلی سے گزر رہا تھا جس کو مسائل تھے جو مجنو کی طرح کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا تو اس نے کسی سے سوال کیا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک لڑکا تھا لیکن اس نے اپنے زندگی میں ایک لڑکی کو دھوکہ دیا اس لڑکی ان سے بد دعا دی اس کے بعد سے یہ ایسا ہو گیا تو وہ جو لڑکا یہ چیز بوچھ رہا تھا دیکھ رہا تھا اسے illness anxiety ہوگی اسے جی ای ڈی ہو گیا اس نے وہ جنرلائز کیا اور خود پہ حاوی کر لیا اور پھر اسے یہ opposite gender کو لے کے بہت سے تحفظات اس کے ذہن میں آنا شروع ہو گئے ایک خاص قسم کا خوف بیٹھ گیا کہ میں یہ ظلم کروں گا اگر میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا اور میں opposite gender کے پاس جاؤں گا تو یہ ایک ظلم ہوگا میں بتا رہا ہوں کہ gamofobia یعنی fear of marriage کی مختلف reasons ہوتی ہیں ایک تو یہ case ہے اور ایک وہ میں نے جو آپ سے شیئر کیا وہ ہے ان کی ان کا scenario different ہے ان کو وہ ایک طرح کے یہ مختلف ابھی بھی یہ مختلف relations بناتے ہیں اور اس طرح سے اپنے دماغ کی دجیاں اڑاتے ہیں انسانی ذہن ہے انسانی دل ہے انسانی نفسیات ہیں آپ اسے ایسا نہیں کر سکتے کہ کبھی آپ نے کہیں مو مارا کبھی کہیں مو مارا تو آپ کی chemistry خراب ہو جائے گی آپ کے جذبات کہیں ایک جگہ پھر fit نہیں بیٹھیں گے اگر آپ گھاڑ گھاڑ کا پانی پینا چاہو گے تو آپ اپنی اصلی طاقت کھو دوگے جب آپ try کرو گے اس سے دوستی کر لوں اور قربت بڑھا لوں اس سے دوستی کر لوں اور قربت بڑھا لوں تو اس چکر میں پھر آپ اپنے آپ کو ایک خطاب دے دوگے unconditionally unconsciously ایک title دے دوگو I am a loser آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ بہتر نہیں رہے کیونکہ آپ نے کسی ایک پہ اکتفاہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کچھ rules بنائے ہیں ہماری psychology کو دیکھ ہماری نفسیات کو دیکھ کر مد نظر رکھ کچھ اصول و ضوابت بنائے ہیں اس دنیا میں ان اصول و ضوابت پر اگر ہم چلیں گے تو ہماری صحت ہے ہر طرح کی صحت ہے اور اگر ہم ان کو violet کریں گے ان کی تجاوز کریں گے انہوں حکامات کو تو پھر مسائل جنم جی ایک چیز ہوتی ہے self forced statement وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں انسان اپنے آپ کو force کرنے والی statement کو بار بار دور آتا ہے جیسے آج شاید رشتے والوں آنا تو آپ نے اپنے دل ہی دل میں یہ بات دور آنی ہے it's okay all is well کچھ نہیں ہوتا دیکھا جائے کچھ نہیں ہوتا قیامت نہیں آ جائے گی کچھ نہیں ہوتا ایسے اپنے آنکھ کو strong رکھ نا ہے کچھ نہیں ہوتا میں یہ ٹکنیک ابھی سے پورا دی نہیں کر کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے گا اللہ بہتر کرے کچھ نہیں سر بتائیں پھر مجھے میں وہ سانس کے ذریعے وہ نا کسی سانس اندر لے جا رہا رہا ہوں وہ بھی میٹھ کر رہا اور یہ بھی کہہ اللہ رحیم کر گا دو تیسرا یہ موت جب آنی ہے اس ٹائم میں آنی ہے پہلے آ سکتے نا اس کے بعد ٹائم پہ آنی ہے تو بہت زیادہ پینک میں ہوں بہت زیادہ ہی پینک میں جتنا سمجھیں اللہ کہ رہے آستہ آستہ پھر بہتری ہوگی یہ بڑا مسئلہ ہے لمبا یہ ٹکنیک جنیس میں میں ٹھیک ہونا لیکن میں آپ سے بات کرنے کے ساتھ میرے سے آگے سے کوئی بیتری ہوئی ہے مطلب جو میرے سر بھاری ہوتا تھا باتیں سننکر جو آپ نے اچھے باتیں کی ہیں بہت مجھے سکون ملے گیا بات سی سی میری گائنیس کرتے رہے گا سر میں جرس اسے اکھیڑ دوں بماری کو تو بلکل مٹھیک ہو جاؤں گا سر بہت سترہ سال ہو گئے زندگی گزر گئی 33 عمر ہوئی سترہ سال ہو گئے میں نے بماری کا ساتھ کیسے سفر کیا میں جانتا ہوں بہت تکلیف دیکھ گئی تھی ابھی تک جندہ ہوں بہت زیادہ سفر کی سر جو آپ کی ویڈیو ہے نا یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ان کو بہت ریڈ کر رہا ہوں سمجھ رہا ہوں اور بات کو کیونکہ سر اصل میں ڈر ہے ڈر جو ہے اس سے بھاگ رہا ہوں اس کا فیس نہیں کر اگر سامنے کروں تو میں بلکل ٹھیک بس یہ ڈر ہے کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا بس ڈر ہی آئے یہ ختم ہو جائے بس ناظرین سسٹیمیٹک ڈی سینسیٹائزیشن ایک ٹکنیک ہوتی ہے گریجویل اکسپوئیر ان کو میں نے ان کے جو خوف ہیں وہ ان کے سامنے لا کھڑے کیے ان کو فیس کرنے کو کہا آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے خوف بڑے بڑے خوف سارے فیس کیے تو یہ بہتر ہو گئے ان کو میں نے کچھ اور بھی گائیڈ کیا وہ بھی شامل کرتے ہیں اور آنے والے ویڈیوز میں ہم مختلف کیسیز کو شامل کرتے رہیں گے آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے یہ سنتے ہیں کہ ان کے جو غیر قانونی ناجائز معاملات تھے ان کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ خود کو نیگٹیو لیبل بھی نہ لگا لیں اور یہ ان چیزوں کو جن کو یہ گناہ نہیں سمجھتے ان کو یہ تھوڑا سا آوائیڈ کرنے آج مسروفیات کیا رہی ہیں آپ کی یہ جو بیک ڈور آپ کی ہے نا چیزیں ان کو سب کو ختم کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کی خواہش بھی بنے اور شادی کا ڈر بھی ختم ہو تو پھر آپ کو دوسرے سارے سلسلے ختم کرنے پڑیں گے آہستہ آہستہ کر کے سب کے ساتھ کٹ آف ہو جائے جو ہے نا ہم سوسائیٹی میں موجود خواتین کے ساتھ جو تعلق ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں تاکہ آپ کا پورا دل پورا وجود پورا ذہن ایک بس ایک ہی چیز جو ہے نا وہ شاتھی ہے تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا در کو تو ہم نے بگانا ہے نا در کو فیس کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے سارے خوف جو ہے میرے سے شیئر کیا کریں آپ جیسے پہلے کرتے ہیں اب کوئی بھی خیال ذہن میں آئے اس مجھے بتا دینا کہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ آیا تھا انشاءاللہ یہ چیز چلی جائے گی فکر نہیں کر نہیں آہستہ آہستہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو نکال نا باہر اتنے سالوں میں جو چیز آپ کے اندر آئی ہے اب اسے وقت لگے گا نکلنے میں لیکن یہ چلی جائے گی یہ یقین رکھئے گا یہ یقین ہے کہ یہ چلی جائے گی یہ جائے کیسے میں آپ بتاتا ہوں سار یہ جائیں گی آپ کی باتوں سے جو یہ باتیں ختم ہونی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک اچھا موٹیویشنل کاؤنسلر ایک میرا کانفیڈنس بڑھا دینا تو یہ ڈر نیچے رہ جانا اور میری اوپر چلے جانا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ان تین خوفوں میں چونتہ خوف اپٹنسل صحیح کا تھا میرے دوست نے مجھے بٹھایا کاغذ پہ اس نے پیس پر پکڑی اس نے تمہیں ہے نہیں اگر ہوگی بھی تو خون میں ہوگی تو میری سر میں نے اتنا پریشر لیتا تھا کسی کو دیکھنا آپ کو دیکھنا جس کو مارج دیکھنا اس کو ہیپٹر اس نے مر جانا ہے خود کہنا میں چیک رہا ہوں اگر مجھے ہے بھی تو چیک کر واقعی چلا جاؤں دنیا سے جب بھی میں چیک تھا میں تو ڈر سے مار جانا مرا تو نہیں سات سال ہو گئے ہیں اتنا خوش جی رہا ہوں کہ وہ دار میرا ختم ہو گئے وہ لڑکا اگر مجھے نہ بٹھاتا تو آج تک شاید مجھے بھی اس لڑکے جیسے میرا جگر بھی کام مجھے پھر ایک دوست نے مجھے ایک چارٹ سمجھا کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ ایسے اپنا ڈائیٹ کرو میرا ویٹ ایک سے چودہ کی جی تھا اب میرا 74 ہے میں پیٹ ساتھ لگایا اپنی ویسٹ کام کی ہے کیسے یہ دوست تھا لیکن یہ بات ہے میں شانتی سے ڈائیٹ ہے اب میرا سر بہت لگل سے رابطہ 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 ہوتا ہے کوئی سکار دیتی رابطہ تو سر ہوتا یہ میں آپ سے کیوں چھپا ہوں میں تو آپ کو ہر بات بتا رہا لیکن کیا ہے کہ جو عورت میرے پاس آ جائیں گی جیسے میرے اوپر مائن کہتا ہے کہ میں اس کا بندی بن جاؤں گا وہ میرے پاس ہوگی اگر میں اس کی ہو سکتا ہے میں اس کو نام مطمئن کر سکا یا وہ کیسے کردار کی مالک رہے گی میں اس کو سوچوں گا مطلب ہر چیز کا میں سو بار نیکٹیو سوچتا ہوں اس سوچ کو لے کر لمبا کھینے چل جا ناظرین جب ملٹی پر ریلیشنز ہوتے ہیں اور انسان جنرلائز کر لیتا ہے ایک ٹریکر نسل کر لیتا ہے نہ صرف وہ اپنے وائٹلز کرواتا رہتا ہے اپنے پی سی آر ٹیسٹ دوسرے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرواتا رہتا ہے اور ساتھ میں اسے نیکٹیو تھارٹس آتے ہیں جن چیزوں میں وہ خود ملوث ہوتا ہے یا ملوث رہا ہوتا ہے اس کو پھر دوسروں میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں یعنی ان کے تعلقات ایسی ڈیفرنٹ خواتین سے رہیں جن کا کوئی کردار اچھا نہیں تھا جو ان کے ساتھ منصوب تھی اب یہ ہر ختم کو اسی سینس میں دیکھتے ہیں اور جو ان کی ہونے والی وائف ہے اس کو بھی اسی سینس میں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ان کے کان میں کچھ خواتین نے کچھ الفاظ ڈال دیئے تھے جن کے ساتھ ان کے کوئی ناجائز تعلقات ہیں ان الفاظ کا زہر اور اثر اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ اب اپنی میسیز کو لے کے بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس کو میں مطمئن نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا کہیں وہ ایسا نہ نہ سوچے کہیں وہ مجھے اپنا غلام نہ کر لے کہیں میں اس کے ساتھ کہیں اس کا کریکٹر نہ خراب ہو اس طرح کے خیالات ان کا بیماری ہیں ان کو نیگٹی تھوٹس آتے ہیں ان کو اپنی صحت کو لے کے ان کو اپنے اردگرد کے ماحول کو لے کے ہمیشہ پہلا جو تھوٹ آتا ہے وہ نیگٹی آتا ہے تو اس کا ہم نے علاج کیا چوتھ پانچوان دن میرا خیال ہے آپ سے بات کر رہا ہوں پانچوان دن میرا خیال ہے تو میں آگے سے بہت سٹریس فیل کر رہا ہوں کہ میرا سر بھاری ہوتا تھا نا میں مطلب آپ کے ساتھ بات کرنی ہے تو میں نے غور کرنا کہ آپ کی بات سن نی ہے تو میرے سر نے کہنا کہ اپنا سر کو بھارا کر دو میرا سر بھارا ہو جاتا ہے لیکن آپ مجھے کال پر سوچ جیسی آپ پر بات ہوتی میرا سر بھارا نہیں ہو رہا ہر چیز کی منفی سوچ کوئی بھی چیز سوچ مجھے یہ مسئلہ مان جائے گا مجھے کوئی بماری نہ آجائے اللہ خیر کرے بماری نہ کو آجائے مجھے یہ ہر چیز کا برا سوچ ہوں بہت زیادہ ہوسپیٹل میں پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن جو انہوں نے ٹوکن لیا ٹوکن پہ اپنا نام بھی آپ کی طرح انہوں نے غلط بتا یعنی اتنا خوف ہوتا ہے ان کے اندر بیٹھا کہ وہ اپنا نام بھی صحیح نہیں بتاتے تو اسی طرح سے پھر آپ جو رابطے ہیں یہ جو نجائز رابطے ہیں یہ ہمیں کرتے ہیں کم زور انتر سے جب ہمیں پتا ہے آپ خود سوچیں جب آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں خواتین تو آپ نے پھر اسی حساب سے خواتین کو جیج کرنا ہے کہ میری بیوی بھی اسی ہوگی وہ بھی اسی طرح سے ہوگی آپ کے اردگر جو خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں ظاہر ہے ان کا کردار اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے رابطے میں ہیں تو اس طرح سے آپ کی وہ سوچ جنرلائز ہو جاتی ہے آپ کا وہ ذہن دوسری خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں ان کے اوپر بھی ویسا ہی سوچتا ہے کہ یہ بھی ایسی ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو یہ سارا آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ توڑنا ہوگا آپ کی وہ لجت آدھی تو فون پر پوری ہو جاتی آدھی دیکھ کے ملاقاتوں سے پوری ہو جاتی تو پھر وہ شادی کی طلب کیوں کرے گی پھر تو وہ ایسی کرے گی نا کی میسٹری ڈیویلپ ہی نہیں ہوگی آپ کا اندر پھر ایک آو سیشن آئیں گے بار بار خیالات آئیں گے اس کی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے کریکٹر کو سٹرونگ کرتے نہیں ہیں تو ہم لڑکتے ہی جاتے ہیں آپ نے آج کے بعد جس طرح آپ نے اپنی باڈی کو فٹ کی ہوتے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کی جئے گا اگر آپ کے پاس کوئی کیس ہو کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں اب